بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس Design and Analysis of Algorithm کی سیریز کا نوما لیکچر ہے جس میں ہم ریکرشن اور ریکرسیف ریلیسنشپ کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکرشن کریں گے ریکرشن آپ کے پاس ایک ایسا ڈیزائننگ ٹیکنیک ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے پاس ایک فنکشن اپنے ہی آپ کو اپنے ہی فنکشن کے اندر بار بار کال کرتا ہے جس طرح آپ کے پاس یہاں پر ایک فنکشن f لکھا ہوا ہے یہ فنکشن f کیا کرے گا یہاں پر اس نے f فنکشن نے اپنے ہی آپ کو یہاں پر again call کیا ہوا ہے اس فنکشن f نے اور کب تک call کرتا رہے گا جب تک n کی value جو ہے وہ greater than zero ہے سو ایسے الگوریتم کیونکہ ریکرسیف بھی ڈیزائن کیے گے ہوتے ہیں جس طرح خاص طور پر ہمارے پاس chess کی game شامل ہے mathematical theorems وغیرہ ہیں patterns وغیرہ کو recognize کرنے کے لیے factorial common divisor جو ہے وہ greatest common divisor کو find out کرنے کے algorithms binary search آپ کہہ لیں maze کی game بغیرہ آپ کہہ لیں یہ تمام algorithms جو ہیں ریکرسیف algorithm کی basis کے پر design کیے جاتے ہیں اور ان algorithms کو کس طرح سے ہم ان کی recursive relation کو لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کا analysis کرتے ہیں تو آج کے lecture میں ہم صرف اتنا part کریں گے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ کسی بھی algorithm کا recursive relation کس طرح سے ہم لکھتے ہیں تھوڑا سا اس کو technically understand کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ آپ کے پاس tn جو ہے وہ ہم نے کہا ہے وہ time period جو کہ n elements کو solve کرنے میں ہمارے پاس لگ رہا ہے اور یہ کسی بھی recursive relationship جو ہے اس کے اندر کسی بھی recursive function کو جو ہے express کرنے کے لیے ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر آپ کے پاس وہ function کچھ اس شکل میں لکھا جا رہا ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس a جو ہوتا ہے یہ آپ کی base condition کہلائی جاتی ہے اور یہ جو part جس کے اندر آپ کے پاس یہ teach part یہ آپ کے پاس دوبھارا سے repeat ہوا گا ہے یہ آپ کا جو part ہے portion یہ آپ کا recursive relation یا recursive case کہلائی جاتا ہے سو آپ کے پاس بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی recursive function given ہوتا ہے ہر recursive جو function ہوتا ہے اس کا کوئی ایک base case ہوتا ہے اور ایک اس کا recurrent یا recursive part ہوتا ہے تو ہم نے base case plus اس کے recursive part دونوں کی equation جو ہے وہ اس algo کو ڈیویٹ draw کرنی ہے اور جب وہ equation ہمارے پاس draw ہو جائے گی تو پھر ہم اس سے جو ہے وہ further آگے analysis کا step کریں گے اب اس کو ہم بہتر طور پہ understand کرنے کے لیے ایک example لیتے ہیں اس example کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس function لکھا ہے f اس function کے اندر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ if n is greater than zero system out print line n اور f into f جو ہے اس کے اندر آپ نے n minus one parameter جو ہے وہ آپ نے pass کیا ہے یعنی کہ جب تک n کی value greater than zero ہے یہ function اپنے ہی آپ کو call کرتا رہے گا تو یہ stop کب ہوگا پھر یہ stop ہوگا جب n کی value یا تو zero ہو جاتی ہے یا پھر less than zero ہو جاتی ہے جس وقت آئے جس وقت is control جب بھی program کا enter ہوگا تو سب سے پہلے وہ condition کو check کرے گا اور condition کو check کرے گا کہ کیا value greater than zero ہے یا equal to zero ہے اگر greater than zero ہے تو step ahead کرے گا لیکن اگر less than zero ہے یا equal to zero ہے تو اس constant time period کے اندر check کریں گے condition کو کیونکہ یہ simple if condition ہے جس کو constant time period check کر لیا تو میں base case لکھتے ہوئے اس کو کس طرح سے لکھوں گے اس کو بہت دیہان سے سمجھئے گا کہ میں نے اس کو کتی دیر میں check کر لیا constant time period میں تو آپ نے کہا کہ اس کو میں constant time period ایک اندر جو ہے وہ check کر لیا آپ کوئی بھی alphabet اس کے لئے لیے use کر سکتے even آپ one use کر سکتے کہ میں نے one constant time period کے اندر چک کیا یا constant time period ایک اندر جو تھا وہ میں نے اس کو check کیا اس کے بعد اگر یہ condition جو ہے وہ آپ کی true ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کا recursive case لکھ رہے ہیں اور recursive case کیا ہے system out print line اور f کو call کیا ہے کتنے size of data set کے پر n minus one کے پر تو اب جو time period لگ کرنے کے لیے وہ کتنا لگ رہا ہے ایک تو آپ نے line کو print کیا اور اس function کو دوبارہ call کیا ہے کتنے size کے پر n minus one کے پر تو آپ نے اس equation کو پھر آپ نے transform کر کے لکھا ہے یہ b آپ نے لکھا کہ آپ نے line print کی ہے system out print line تو لگا print ہونے میں b constant time period لگا اور f into n minus one جو ہے وہ کیا ہے ایک function ہے جس کو آپ n minus time value کے ساتھ آپ نے دوبارہ call کیا تو اس کو کتنا time period لگا t of n minus one data set کا time period لگا تو اس طرح ہم نے کیا کیا کہ ایک چھوٹے سے recursive function کو ہم نے recursive relation کے اندر convert کر دیا ایک اور example ہم دیکھتے ہی جس کے اندر ہم نے g function دیا ہے اور اس کے اندر ہم نے کہا if n is equal to 1 to simply return 2 otherwise اگر n 1 نہیں ہے n 1 سے greater ہے تو اس case میں اس نے کیا return کرنا ہے 3 کو multiply کرنا ہے g of n by 2 کے ساتھ plus g of n by 2 plus 5 یعنی کہ آپ نے کیا ہے کہ 2 دفعہ function کو call کیا ہے اور کتنے size of data set کے پر call کیا ہے n by 2 کے پر اور 7 میں آپ نے بھی کیا ہے اور ساتھ میں آپ نے addition بھی کی ہے اب ہم اس کو ایک recursive relation کی شکل کے اندر جب convert کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس base case لکھیں گے base case کیا تھا if n is equal to 1 to return 2 اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لکھ رہے ہیں کہ t time period اس کے اندر آپ کے پاس data set n value 1 تھی تو یہ آپ نے کتنی دیر میں check کیا n کی value 1 ہے کہ نہیں ہے جی بلکل آپ نے صحیح کہ آپ نے constant time period کے اندر چیک کر لیا کہ آپ کی n value 1 ہے کہ اگر آپ نے constant time period میں check کی اور ساتھ پھر آپ نے کیا کیا return 2 کر دیا تو یہ بھی constant time period کے اندر return 2 ہو جائے گا تو can کام کر رہے ہیں آپ اس میں plus 5 بھی کر رہے 3 سے multiply بھی کر رہے تو یہ سارا function ہو رہا ہے یہ elementary operations اس کے ساتھ کچھ perform ہو رہے ہیں تو ان elementary operations کو perform کرنے میں کتنا time period لگ رہے کوئی constant time period لگ رہے اور یہ کتنی دیر میں ہو جائے گا یہ constant time period کا کام جو ہے یہ آپ کا beep time period کے اندر complete ہو جاتا ہے تو ہم نے کہا کہ آپ نے اس recursive relation کا جو تھا جو ریکرس اے ساری اس recursive function کا جو تھا آپ نے recursive relation جو تھا وہ یہ draw کیا جس میں آپ کی پہلی statement جو ہے وہ base case اور جو second statement ہے وہ آپ کی recursive case کی statement ہے تو یہ جب ہمارے پاس ہم اس recursive relation find out کر لیتے ہیں پھر ہم اس recursive relation کو مختلف method سے solve کر رہی ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس iteration method آجاتا ہے جس کو rolling unrolling or summing problem بھی کہتے ہیں substitution method آجاتا ہے جس کو intelligent guess work بھی کہتے ہیں recursion tree method آجاتا ہے اور master method آجاتا ہے یہ چار method ہیں جس کے ذریعے ہم جو ہے ہم solve کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک اگر آپ کو یہ lecture clear ہو گیا ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھے گا next time انشاءاللہ ہم لیکچر کو لے further آگے چلیں کہ iterative method سے ہم اپنے recursive relations کو کس طرح سے solve کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو اس کے علاوہ کسی اور topic کے پر بھی کوئی discussion کرنی ہو analysis of algorithm سے related تو کمنٹ میں ضرور مجھے mention کیجئے گا اور میرا channel ضرور subscribe کیجئے گا تنک ڈی ڈی ڈی